اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دودھ کی کوالٹی اور جانور کی صحت اور دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے بہت ساری خوراست کا استعمال کیا جاتا ہے اور انہی خوراک میں سے ایک اہم خوراک ہے مکعی کا سیلج مکعی کا سیلج اس وقت بنتا ہے جب اس کی چھلی میں دودھ پناہ درمیانہ ہو یعنی 50% دودھ یا چھلی ہو اس وقت اس کا سیلج بنتا ہے یہ سیلج جانور کی دودھ کی پیداوار بڑھاتا ہے اور جانور کو تندرست اور صحت مند رکھتا ہے اس کے لیے پاکستان میں سیلج بنانے کے لیے بہت ساری مشینریں آ چکی ہیں جیسا کہ جان ڈیر کلاس جیک وار نیو ہولینڈ ایف ایکس 375 سیریز یہ اس وقت مکعی سیلج بنا رہی ہے اور سیلج کو اگر آپ نے بنکر یا کسی بیگ میں ایٹ ٹائٹ کر کے رکھا ہے تو آپ اسے دو سال تکر قابل استعمال میں لاسکتے ہیں اگر کہیں سے ہوا خارج ہو جائے تو وہ سیلج پورے کا پورا بیکار ہو جاتا ہے اور جانور کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اس لیے ہم اس چیز کی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم نے سیلج بنکر یا کسی بیگ میں ایٹ ٹائٹ کر کے رکھا ہے اس کا کہیں سے سراخ نہ ہو اور اسے اچھی طرح ڈھام دیا جائے سیلج ساٹھ دنوں میں تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ قابل استعمال ہو جاتا ہے اور اس سے دودھ اور جانور دونوں ہی اچھے رہتے ہیں موسیقی 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 مجھے میں بھی لٹر پہنگا ہے کوئی چکتہ سکتا ہے وہ دے گریز آٹوکائٹر کتی ہے ہاں سے گریز آٹوکائٹر کتی ہے گریز آٹوکائٹر کتی ہے